اسلام علیکم مسٹر انجینئر یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو یہ بتائیں گے کہ الیکٹونکس کے تمام پارٹس آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے چائنہ سے کس طرح سے امپورٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں یوکے یو ایس اے کینیڈا یا کہیں پر بھی کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لئے پارٹس منگوانا انتہائی آسان ہے آپ لوگوں نے صرف دو ہی کام کرنے ہیں ایک تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور دوسرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو اس پانسرڈ بائی lcse.com lcse چائنہ کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو ہر قسم کے پارٹس مل جائیں گے چاہے وہ ریزسٹر ہے چاہے وہ کپیسٹر ہے ٹرانزسٹر ہے آئیسیز ہیں ایمپلی فائرز ہیں کنیکٹرز ہیں ایچ این ایویڈ تنگ آپ لوگ کو ان کی ویب سائٹ سے مل جائے گی ابھی جو تو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یوکے یو ایسے وغیرہ ان کے لئے تو یہ پارٹس ایمپورٹ کرنا کوئی طرح مشکل نہیں ہوتا ان کے پاس پیپال کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ایزیلی ایمپورٹ کر لیتے ہیں مین مسئلہ آتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم ان پارٹس کو کس طرح سے ایمپورٹ کریں ہم نے ان پارٹس کی پیمنٹ کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے ان کو پاکستان میں منگوانا ہے کس کوریر کے تھرو آئے گا کیا یہ کیش آن ڈلیوری میں دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ دکھا دوں کہ میں نے کیا کچھ ان کی ویب سائٹ سے ایمپورٹ کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے کمپورنٹس ہیں جس میں ریزسٹرز وغیرہ ہیں کچھ کپیسٹرز ہیں جو کہ مجھے پاکستان سے نہیں مل رہے تھے مجھے اپنے پروجیکٹ کے اندر استعمال کرنے تھے ایک ایمپلیفائر کا بورٹ بنانا تھا تو اس کے لئے مجھے کچھ پارٹس ایسے تھے جو یہاں سے پاکستان سے نہیں مل رہے تھے تو میں نے یہاں سے انپورٹ کیے ہیں تو یہ کس طرح سے انپورٹ کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں اپنے لیپٹاپ کے اندر وہاں پر جا کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کتنے دن کا ٹائم ہوتا ہے ایک چیز یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ lcse.com چائنا کی ویب سائٹ ہے یہ co2 میں آپ لوگوں کو مطلب cash on delivery میں آپ لوگوں کو یہ services provide نہیں کرے گی کیونکہ جس طرح سے دراز ہوگی ہے آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو cash on delivery کی services دیتی ہیں lcse کے لیے آپ لوگوں کو advance payment کرنی ہوتی ہے اپنے bank account کے طرح وہ کس طرح سے کرنی ہے تو چلیے دوستو میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں اپنے لیپٹاپ کے اندر وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے components کو add کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو order کرنا ہے ویل جی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے لیپٹاپ کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویب سائٹ کو اپن کیا ہوا ہے ویب سائٹ کا نام ہے lcse.com سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ lcse کا مطلب کیا ہے lcse کا مطلب ہے love component save cost یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کسی بھی قسم کے component کو online order کر سکتے ہیں order کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے login کے بٹن کے پر کلک کر لینی ہے login اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے ایک account registered کر لینا ہے جب آپ کا account registered ہو جائے گا تو پھر آپ کو purchasing کرنے میں بڑی آسانی ہوگی ویسے تو آپ google سے بھی login کر سکتے ہیں مگر میں یہاں پر registered now کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا سارا data یہاں پر لکھنا ہے نام نمبر address email password جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے میں ذرا جلدی کے ساتھ اس کا انٹر کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ submit کریں گے آپ لوگ کو ہم نے successfully login کر لیا ابھی ہم نے اس link کے اوپر کلک کرنی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو description کے اندر دے دوں گا اس link کے اوپر کلک کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو 8$ کی saving دی جا سکے یہ especially میں نے آپ لوگوں کے لیے 8$ کا جو ہے ان سے coupon code لیا ہے اگر آپ اس link کے through کوئی بھی چیز purchase کرتے ہیں تو پھر آپ کو 8$ کی saving ہوگی 8$ سے مراد ہے پاکستانی تقیباً 11.1200 پر بنتے ہیں سو اگر آپ آپ نے click کر لینی ہے آپ کے سامنے link open ہو جائے گا تو آپ نے 2 day deals کے اوپر click کر دینی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ coupon code نظر آ رہا ہے کہ 8$ کا coupon آپ کو مل رہا ہے click to get this coupon کے اوپر click کر دینی ہے یہ coupon code جو ہے وہ آپ کی pocket کے اندر add ہو گیا ہے ابھی ہم اپنا کام start کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیز purchase کرنی ہے یہاں پر سب سے پہلے میں 1 kilo home کی resistor لینا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر لکھ دوں گا 1 kilo home resistor یہاں پر آپ لوگوں کو یہ ویب سائٹ تھوڑی سی عجیب عجیب لگے گی مگر جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لئے بڑی ہی آسانی ہوگی یہاں پر ہم نے 1 kilo home کی resistance لینی ہے تو یہاں پر اس کے logic کو ذرا سمجھیں ویب سائٹ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کون سی resistance لینا چاہتے ہیں smd میں لینا چاہتے ہیں آپ high voltage resistor لینا چاہتے ہیں metal film resistor لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری resistance ان کے پاس available ہیں چونکہ مجھے metal film resistor چاہیے جو کہ normal resistor ہوتا ہے میں اس کے اوپکلک کر دوں گا اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی chip resistor چاہیے یا surface mount ہو تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو choose کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کتنی power کی چاہیے 1 watt میں چاہیے 1.6 1 over 16 watt میں چاہیے 1 over 8 مطلب half watt quarter watt کتنے watt کی چاہیے اگر تو مجھے 1 watt چاہیے میں 1 watt کے اوپکلک کر دوں گا اگر 2 watt چاہیے تو 2 کے اوپکلک کر دوں گا اپنی مرضی کے مطابق آپ لوگ یہاں پر choose کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ یہاں پر resistance کی value آپ نے درج کرنی ہے کہ 1 kilo home کی تھی اس کے علاوہ یہ یہاں پر temperature coefficient پوچھ رہے یا کتنے پرسنٹ سے کم ہونا چاہیے اپنی مرضی سے آپ اس کو choose کر سکتے ہیں اس کے بعد tolerance کا پوچھ رہا ہے plus minus 5% چاہیے یا 1% والی چاہیے اس کے بعد package آپ کو کون سا چاہیے کون سے manufacture کی چاہیے یہ چیزیں آپ چاہیے چھوڑ دیں صرف ان دو تین چیزوں کو آپ دیکھ لیں کس میں سے آپ کو کون سی چاہیے اس کے بعد آپ نے scroll down کہ جب نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی تصویر نظر آ رہے کہ یہ resistor اس type کا ہوگا جو آپ نے choose کیا ہے سیم اسی طرح نیچے اور بھی companies ہیں جو کہ provide کر رہی ہیں same value کا resistor ابھی ہم نے اس کو add to cart کرنا ہے میں یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق اس کو add to cart کر لوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 26000 پی stock میں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو مجھے یہ 100 پی چاہیے میں یہاں پر 100 پی سینٹر کر کے add to cart کے اپر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ add to cart کے اپر کلک کریں گے تو آپ کا یہ resistor آپ کے کارٹ میں add ہو جائے گا یہ تو بات ہوگی نا resistor کی آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر value change کر کے جتنے مرضی اہم کی resistance یہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں جس یہاں پر سرچ بار میں آپ نے اس کے resistance کا code لکھنا ہے کہ کتنے kilo اہم کی چاہیے یہ اوپر لکھ لیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی میں یہاں پر 555 timer ic کو لینا چاہتا ہوں میں 555 555 ic لکھ کے enter کرتا ہوں ابھی یہاں پر آپ لوگ نے ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے prices کو ضرور دیکھ لینا ہے کہ کسیز کی کتنی price ہے اب یہاں پر اگر میں اس regulator کو دیکھوں تو یہ والا regulator مجھے یہاں پر یہاں پر اگر میں ایک پیس لیتا ہوں تو 0.1782 ڈالر کا مجھے ملتا ہے اگر میں اس کو اپنے ڈالر سے ملٹیپلائی بے کروں تو یہ ہمارے سامنے اس کا انصر آ جائے گا سو اگر میں دس پیس لیتا ہوں تو اس میں مجھے یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر میں تیس پیس لیتا ہوں تو مجھے یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا اب یہ تو یہ والا سیلر 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 مائکرو الیکٹونکس جو ہے یہ والے یہ کمپنی دے رہی ہے ہمیں یہ والا والٹیج ریگولیٹر اب اس میں ہم نے اور لوگوں کو بھی چیک کرنا ہے کہ کون ہمیں کم پرائس میں یہ پارس پروائیڈ کر رہا ہے جس طرح کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تھوڑا سا مہنگا تھا یہ والا تھوڑا سا سستہ ہے یہ زیرو شاریہ ون سیون ون ایٹ یہ تھوڑا سا کم ہے میں اس کو اس کے دس پیس ایڈ ٹو کارٹ کر لیتا ہوں پرائسز کافی میٹر کرتی ہیں آپ لوگ نے یہاں پر یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کون سا سیلر جو ہے وہ آپ کو کم پرائس میں پروائیڈ کر رہا ہے کہ کون سی کمپنی آپ لوگوں کو اچھی پرائس دے رہی ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے سو میں اس طرح سے ساری چیزیں ایڈ ٹو کارٹ کر لیتا ہوں جو جو مجھے چاہیے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے ابھی یہاں پر ہم نے سکیور چیک آؤٹ کے اوپر کلک کر دینی ہے یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ شیپنگ اڈریس آپ کی کمپنی ہے یا آپ انڈیویزیویل کسٹمر ہیں تو میں یہاں پر انڈیویزیویل کسٹمر کے اوپر کلک کر دوں گا یہاں پر یہ نام وغیرہ پوچھیں گے ایڈریس وغیرہ پوچھیں گے وہ سارا کچھ میں یہاں پر انٹر کر دے ابھی جیسے ہی آپ اپنا ایڈریس یہاں پر انٹر کریں گے اس کے بعد باری آتی ہے شیپنگ کہ آپ شیپنگ سرویس کونسی یوز کنا چاہتے ہیں آپ سنگاپور پوست ایم ایس 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 آپ لوگ کو ہائیلی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ سنگاپور پوست کو یوز کریں کیونکہ یہ بیست ہے اور چیپ بھی ہے پاکستان کے لیے میرے خیال اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے ٹوٹل بن رہے ہیں سولہ ڈالر سولہ ڈالر ہماری مطلب کہ ٹوٹل پیمٹ بن رہی ہے ایک چیز یہاں پر آپ لوگ کو کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ پارٹس منگوارے ہیں تو آپ نے جو شیپمنٹ منگوانی ہے اس کا وزن ہاف کیجی سے زیادہ نہ ہو یہاں پر آپ اس کا ویٹ چیک کر سکتے ہیں ایک سو انتیس گرام ہے پانچ سو گرام سے زیادہ کا ویٹ اگر اگر امپورٹ کریں گے تو پھر کسٹم میں چلا جاتا ہے اس میں کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کوشش اوپن ویزیبل ہو جائے گا اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے آٹھ ڈالر مائنس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ نے سبمیٹ آرڈر کے اوپر کلک کر دینی ہے اب یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا آرڈر نمبر یہ ہے اس کے علاوہ ہماری تین آئٹم تھی اس کی پروفارما انوائس آپ یہاں پر داؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا چیزیں میں آرڈر کی ہیں یہاں پر اب باری آ جاتی ہے پیمنٹ کی آرڈر تو ہم نے پلیس کر دیا پیمنٹ کی باری آ جاتی ہے پیمنٹ آپ لوگ اڈوانس پر تو یو بیل کا وز کارڈ یوز کریں یہ دونوں کارڈ ہی آن لائن بینکن کے لیے بیسٹ ہیں آن لائن پیمنٹ کے لیے دونوں کارڈ بیسٹ ہیں میں تو ایم سی بی لائٹ کارڈ یوز کرتا ہوں ایم سی بی لائٹ سے جتنی آپ نے اس کے اندر ری چارج کرنا ہے اتنا ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو آپ اپنے آرڈ کے مطابق اتنے ڈالر اس کے اندر پیسے اس کے اندر پاکستان روپیز میں تھوڑے سے زیادہ ایڈ کر وال اور یہاں پر اپنا کارڈ کا نمبر جو بھی ہے اس کے بعد منت یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر سکتے ہیں کافی پروفیشنل ٹائپ کی رزیسٹنس ہے 1 کلو ہم کی اس کے لابہ یہ کچھ کپیسٹرز تھے یہ کچھ دوسرے رزیسٹرز تھے جو مجھے زیادہ بارٹ میں چاہیئے تھے کیونکہ ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر یوز کر لے تھے اس کے لئے اور بھی کچھ ترمیلز ہوگیا رہا ہیں اسی طرح کی کافی ساری چیز جو میں امپورٹ کی ہیں آپ اس ویڈیو ضرور کیجئے گا لنک میں نے دسکرپشن کے اندر دے دیا ہے اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں بھی ہے تو چاہے ویسے بھی سے ویزر کر سکتے ویزر کرنے کے کوئی پیسے نہیں آپ اپنی مرضی کے پارٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سو ویڈیو پسند آنے کی